موسیقی 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 جب یقین پوٹنے ہوتے ہیں نا تو ساری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اب میں اس کو کہ یہ یہاں سے جائے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی میں تمہارے ساتھ پلٹ کر رہا تھا تو میری بیوکوفی ہے جو تم سے نکا کر بیٹھا اپنی بہن کو اپنی زبان میں سمجھا دو تو بہتر ہے میں اتنے حجوم میں نہیں رہ سکتی پاکستان جا تو رہے ہیں لیکن وہاں رہیں گے کہا ہم لو فیلال کاشان کی طرف ہی رہیں گے میں جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا ابھی اسی وقت تمہیں ساتھ چل رہی ہو اپنے گھر چلو موسیقی 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 ساتھ تم کیا وہ کوئی کام ہے مجھ سے رابیہ ایکچولی مجھے تم سے کچھ کہنا تھا ہاں کہوں تم کاشان کے آفیس میں جاپ کرتی ہو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں بھی ریگولر جایا کروں کچھ معاملات ہیں جو تیہ کرنے ہیں مل بیٹھ کے کر لیں گے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس برانچ میں ہوتے ہیں وہ ایک الگ برانچ ہے اور میرا اس برانچ سے کوئی تعلق نہیں اور دوسری بات یہ ہاں تو اس میں کونسی بڑی بات ہے میں آپ کو اپنی برانچ میں بلوا لیتا ہوں یا تو پھر میں آپ کی برانچ میں آ جاتا ہوں لگتا ہے آپ نے میری پوری بات نہیں سنی میں اپنے آفیس کے کام آفیس میں ہی کر دی ہوں اور یہ گھر ہے ملا رابیا میری بات تو سننے چھوڑو مجھے کیا حرکت ہے یہ ساتھ آئندہ کے بات میرے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی بات کرنا پر نہ مجھ سے بھرا کوئی بھی نہیں ہوگا اور آفیس کا جو کام ہے یا آفیس کی جو بھی بات ہے وہ آفیس میں ہی کرنا سمجھے تم موسیقی 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 میں نے ان بھائیوں کے لئے کیا کچھ نہیں کیا چھوٹ، دھوکے، لڑائی جھگڑے یہاں تک کہ بہتان بھی لگائے صرف ان کا لائف سٹائل چینج کرنے کے لئے اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ دھکے لانتیں دھتکار ساری زندگی اممہ مجھے شہر دیتی آئیں کیونکہ میں ان کے زندگی خوشکوار بنانے کی کوشش کرتی رہی اور جب مجھے تحفظ کی ضرورت تھی اممہ بھی مجبور ہو کے کھڑی ہوگا واہ اممہ واہ تم بھی موقع پر اس نکلی نفرت ہو گئی ہے مجھے سب سے میری طرف سے سب جہنم میں جائیں سب مر جائیں میں تم سب کو تنہا جی کر دکھاؤں گی پڑا کمزور نہیں ہے نہ کبھی کمزور پڑے گی دیکھیں تم نے اپنی گھٹیا بیوی کی حرکت سمندر کے فاصلے ہیں لیکن ہمایوں سے تعلقات اس کے ختم نہیں ہوئے ہر بات کا اسے پتہ ہے کون مر رہے کون جی رہے اممہ فی الحال رامین کا فیچہ چھوڑ دوں ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ انتقال کب ہو ہے اگر پرانی بات ہے تو کفن دفن ہو چکا ہوگا اور اگر نئی بات ہے نا تو وہ کسی وقت بھی یہاں آتے ہوں گے ارے یہی تو میں سوچ رہی ہوں اگر میت لے کر دروازے پر آگئے تو ہم کہاں جائیں گے کیا کریں گے تم رامین سے پوچھو نا وہ پتہ کر کے بتائے کہ ہو کیا رہا ہے اممہ وہ تو پتہ چل ہی جائے گا لیکن اگر وہ لوگ یہاں آگئے نا تو ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہاں جائیں گے ہم لوگ میں کیا بتاؤں تمہیں فرح سے بھی تم نے اپنی تعلقات خراب کر لی ہے کوئی بہنوں کو بھی دھکے دے کی نکالتا ہے اممہ اس کی بات تو رہنے دو ایک نمبر کا لالچی انسان تو اس کو شہر پس سکندر نے ہمیں کچھ دینا دلانا نہیں تھا بھڑا افسوس ہو رہا ہے آپ کو اس وقت افسوس نہیں ہو جب رامین کو دھکیے دے کے باہر لکھا لیتے ہیں ہم لوگ جبکہ وہ اسی کا گھر تھا کمال کرتی ہو اممہ آپ بھی ہاں زوبیہ ہاں دیکھو تم فکر بلکل بھی نہ کرو آپ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس بس تھوڑا در میں آتا ہوں نا بسے رامین مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اببو یہ دادی کے ساتھ چلے جانا چاہیے یوں اکیلے مجھو یار رابیہ یہ میرے اکیلے کی جنگ ہے اور میں سے اکیلے ہی لڑنا جاتی ہوں رامین جنگ ہمیشہ مضبوط ارادے سے جیتی جاتی ہے ہتھیاروں سے نہیں اور اگر تم پہلے ہی فراس کے سامنے ڈڑ جاتی تو اٹلیس تم آج ٹوٹتی نہیں میں ضرور ڈڑ جاتی مگر تب کہ جب حالات میرا ساتھ دیتے ہیں رابیہ بہت ہو گئی ہے برداشت کی بھی حد ہوتی ہے نا چھلو یار رامین اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے اور بات تو تب ہو جب تم فراس کے سامنے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس کو دکھاؤ بوس کی کال اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا مس رابیہ آپ کو معلوم ہے کہ میں فودگی کی وجہ سے آفس نہیں آ پا رہا ہوں جی جی سر بتایا تھا اچھا میں نے آپ کو کچھ میٹنگ سے ڈیٹیل سینڈ کیا وہ آپ سرہ چیک کر لیجے اچھا مس رابیہ ایک اور بات جو فراس صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ساتھ جو ہمارے دوسری برانچ میں ہوتے ہیں وہ آپ سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں ان سے آپ میٹنگ کر لیجے گا لیکن کس سلسل ہے مسر یہ آپ ان سے ملیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا سر وہ ایکچلی وہ میٹنگ میں آپ کے سامنے ہی رکھوں گی کیونکہ اس میٹنگ میں آپ کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا ٹھیک ہے جب میں آفس جوائن کروں گا تو وہ میٹنگ رکھ لیجے گا اوکے ٹھیک کیا اوکے سر اوکے کیا ہوا سب خیریہ تو ہے نا رامی مجھے مجھے ساتھ کی سمجھ نہیں آرہی یہ مجھ سے کیوں ملنا جاتا ہے کیا بات کرنا چاہتا ہے ان بہن بھائیوں کی کبھی سمجھ نہیں آئے گا یہ کب کس سے کیا بات کر سکتے ہیں بس مطلب ہونا چاہیے خیر لچسی کیا ہوتا ہے اچھا رامی مجھے آفس کیلئے لیٹھو رہا ہے میں چلتی ہوں ہاں میں واپس آ کر تم سے بات کرتی ہوں اممہ اممہ میں جا رہا ہوں کیا کہاں زوبیا نے کہاں بلائے تمہیں اممہ زوبیا کی کال آئی تھی بولتا ہے اممی کی ڈیڈ باڈی آ چکی ہے تو ہمیں جل سے جل تازیت کیلئے جانا پڑے گا فراز یہ بہت اچھا موقع ہے تم جلدی پہنچو وہاں میں ساتھ کو لے کر آتی ہوں ہم لوگ کچھ وہاں ایسا کریں گے کہ زوبیا وہی رکھ جائے ہمیں بھی رہنی کا ٹھکا نہ مل جائے گا اممہ میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا آپ کو کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ سارا بنا بنا ایک گیم بگڑ جائے گا اچھا بابا تم ہی کر لے نا سب کچھ میں کچھ نہیں کروں گی میں تو صرف دعا کروں گی کہ صدمے سے زوبیا بیٹھ سے لگ جائے اور ہم اس کی عیادت کے بانے وہی رک جائیں ورنہ فراز ہمارے رہنے کا بہت مسئلہ ہو جائے گا اممہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا زوبیا کو میں بتا چکا ہوں کہ ہم یہ گھر سیل کر رہے ہیں بس کچھ ایسا کرنا ہے کہ ساں پہ مرجا اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹے تم تم کہاں جا رہو بھائی کاشان کے آفیس آج میٹنگ ہے میری رابیہ کے ساتھ رابیہ سے میٹنگ تمہاں دماغ تو ٹھیک ہے اکل کے گھاس کھانے گئی ہے تمہاری اممہ اتنے عرصے سے میں آفیس میں کام کر رہا ہوں میں رابیہ صاحبی تک نہیں ملا تاکہ کاشان کے سامنے ہمارا بھانڈا نہ پھوٹ جائے اور یہ میٹنگ کرنے چلا ہاں تو کب تک حقیقت چھپان ہو گئے کبھی نہ کبھی تو حقیقت کھل کے سامنے آنی ہی ہے دیکھو جب تک حقیقت کھولے گی نا ہم اس گھر میں ٹھیکانہ اپنا بنا چکے ہوں گے سمجھ میں آئی اممہ اس کے پاس تو دماغ نہیں ہے کم سے کم آپ ہی اسے سمجھا لیا کرو اممہ یہ کیا طریقہ ہے ہر چیز پہ فراز قبضہ کرتے جا رہا ہے سمجھا دو اسے باپ نہیں ہے میرا جو چپ چپ بیٹھ کے حکم مانوں گا اس کے کیا ہو گیا تمہیں آرام سے میری بھاس رہو دیکھو اگر تمہیں رابیہ میں دلچسپی ہے نا تو صبر کرو میں کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لوں گی لیکن اگر ازھر کو پتا چل گیا نا کہ تم رابیہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی رامین کی طرح ہاتھ جٹکتی آ جائے گی آری ٹھنڈا کر کے کھاؤ بیٹا ہسما جو کرنا ہے جلدی کرو وقت بہت کم ہے اچھا میں دیکھ لوں گے تم چاہو روزانہ کوئی مصلاہ علشتہ ہی جا رہا ہے مسیبت یہ ہاتھ سے سنکر تو میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی تمہارا سامنا کھنڈے کی سچ مانوں سے میرا دل کٹ کر رہ گیا دل کٹ کر رہ گیا دل کٹ کر رہ گیا یا یہاں میرا تماشا دیکھنی آئی آپ سب بین بھائی بھا جلتے تھے نا مجھ سے سکون آ گیا فرا کیسی باتیں کر رہی ہو میں کیوں چلوں گی تم سے تم میری چھوٹی بہن ہو آپ کو یاد نہیں ہے میری شادی پہ کتنا فساد کھڑا کیا تھا آپ نے یہ وہی نظر ہے جب میری خوشیاں کھا گئی مجھ پر شک کرنے سے پہلے اپنی زندگی پر نظر ڈالو بھولو مت تم نے اسنبل کے ساتھ کیا کیا تھا ابو رامین اس کو تو تم جوتوں کی نوک پر رکھتی تھی فراس اور رامین کے درمیان جو تم نے غلط فہمیاں پیدا کی تھی ساہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑ ہونی تھی آپ یہاں پہ ہمدردی دکھانے آئی تھی کہ آئی نہ فرا کیا فرا آپ سب بہن بھائی تو جیسے دودھ کے دھولیں ہیں سب صرف میں نے کیا ہے پکڑ صرف میری ہونی تھی اب اگر ہمدردی آپ نے دکھا لی ہو تو آپ جا سکتی ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اپنی حالت تم نے کیا بنا کر رکھی گیا ہے اور ویسے بھی وہ تمہاری سگی ماں نہیں تھی تمہاری تاہی تھی ہاں تھی تو میری تاہی جان لیکن ایسے موقعوں پر امی ابو کی بغاد یاد آتی ہے اتنے برس ان سے کبھی ملے نہیں اور ان سے ملے تو اس حالت میں دیکھو جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا ہے اب حوصلہ رکھو سبر رکھو اور آپ اتی لیٹ کیوں آئیں کاشان بھائی جنازے پر آپ کا کتنا ویٹ کرتے رہے ہیں ہاں وہ میں ٹرافک ٹرافک میں پھنس گیا تھا چال گھنڈے ٹرافک میں پھنسا رہا ہوں اب کیا کرتا اور کاشان بھائی تھوڑا سبر نہیں کر سکتے تھے رات تک کا ویٹ کر لیتے میرا کیسی باتیں کر رہے ہو دو دن پرانی ڈیڈ باڈی تھی اینیویز ابھی وہ سب گھر آ رہے ہیں اب آپ ان سے مل کر جانا دیکھو زوبیہ اب میں کہیں نہیں جانے باپا ہوں فیلحال میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے پاس ہی رہوں گا ہم اور میں امی کو بھی کال کر رہا ہوں وہ بھی یہاں آ جائیں گے تم فکر نہیں کرو بھائیو ہمتر ہو یار اگر تمہیں اس طرح سے احمد ہار جاؤ گے تو پھر صدرہ کا کیا ہوگا اس کو کون سمالے گا بتاؤ تم کا احمد کرو نا تم کسی کی داکٹر کا بتا لیتے نا اس کو بھلا لو صدرہ کا چگہ بھی کرواتے گے چکے بھلا لے جائیں چلو ہمیں چلو ہمائیو یہاں کیسے ساتھ بتا رہا تھا سنبل کی اممہ فوت ہو گئی ہے زوبیا ہمیں آپس آکے ملتا ہوں ان سے میں بس کام کرکا ہوں ہمیں کس یہ کیا بتا رہا تھا مجھے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ساپلے کیسے ہو سکتا ہے ہمیں آپ پنی آنکھوں سے دیکھ کر آرہا ہوں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کتنی بڑی دنیا ہمائی لیے کیوں تنگ ہو گئی ہے ایے ہمائیوں نہ ہوا چھلاوا ہو گیا کبھی سمبول کا بھائی نکل آتا ہے کبھی زوبیا کا کزن نکل آتا ہے کب جان چھوڑے گا ہماری زوبیا سے بات بھی نہیں کر سکتا اگر بات کروں گا تو بنا بنا محل کر جائے گا ہمارا فراس مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آرے کہ اپنی ماں کی محیت لے کر یہاں کیوں نہیں آیا اسی کا تو گھر ہے نا یہ خیر کی گھر کیوں لے کر گیا اور سب کچھ وہاں سے کیا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے باتا نہیں زوبیا سے پوچھ بھی نہیں سکتا پوچھوں گا تو شک ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ہمائیوں ڈر گیا کہ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے ہم کیسی باتیں کر رہے ہو وہ کوئی بچچہ ہے جو ہم سے ڈر جائے گا ڈر تو اس بات کا اگر اگر کاشان کو لے کے آ گیا تو پھر ہم لوگ کہا جائیں گے اورے ہوں سمندر پار یاریاں ختم کر کے شوہر اور اس کے ٹھکانے کا خیال آ گیا تمہیں بہت دکھ ہوتا ہے تائیم نے جب کوئی ماں کے درجے پہ کھڑا ہو کر گھٹیا بات کرے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر مجھے کچھ نہیں سمجھنا اب اس بات کا فیصلہ عدالتی نوٹس کرے گی یہ ریک کا گھروندہ بہت جلدی کرنے والا ہے ہم چاروں طرف سے تفان میں گھرے ہوئے اگر تفان میں گھر ہی گئے ہیں تو میری طرف سے ٹوپ بھی جائے مجھے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا کسی اور سے ملنے تو نہیں آئے فراز اپنی پکواس پھن کرو سمان باندو اور یہاں سے چلتے بانو